بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم اختر ایک اور اور نیوی لاکھ کے ساتھ حاضر کجمت ہوں ناظرین آج ہم بات کریں گے ایک الگ ٹاپک کے اوپر الیکشن سے ریلیٹڈ تو ہے لیکن اس میں پاکستان ویپلس پارٹی اور مسلم لگ نون کے جو میدواران ہیں اور بطور سیاتی جماعتیں ان دونوں کو ایک بڑے جھٹکے جو ہیں وہ لگ رہے ہیں اور کھلا میدان ملنے کے باوجود مکمل طور پر سپورٹ ملنے کے باوجود بھی یہ دونوں سیاتی جماعتیں ابھی تک اپنی انتخابی مہم نہیں چلا سکیں اور ان کو بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور عام انتخابات دوہزار چوبیس کے اوپر پہلی دفعہ پاکستان کی انتخابی تاریخ کے اندر جو ایک انتہائی اہم اور بڑے شکوک ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں اور جو بڑے بڑے فینانسرز ہیں وہ کرنی کتر آ رہے ہیں وہ پکڑائی نہیں دے رہے اور امیدواروں کے درمیان رابطے نہیں ہو پا رہے ہیں اس تمام طرح سٹوری کے اوپر آپ کو ہم اگاہ کریں گے دیکھیں جب بھی دنیا بھر میں جیدر بھی الیکشنز ہوتی ہیں برخصوص جو تھرڈ ورڈ کنٹریز کے اندر انتخابات اس طرح سے ہوتی ہیں دیموکریسیز کے اندر تو اس کے اندر فینانسرز کا بڑا قلیدی کردار ہوتا ہے کسی بھی الیکشن امیدوار کے لیے جو فینانس کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا بڑا گہرا کنیکشن ہوتا ہے جب تک وہ فینانس نہیں کرتے تب تک وہ امیدوار جو ہے وہ اپنی کمپین نہیں چلا پاتے اب فینانسرز کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں ان کے انٹرسٹ یہ ہوتے ہیں کہ کوئی امیدوار کو وہ دس کروڑ پانچ کروڑ بیس کروڑ یا تیس کروڑ روپے دیتا ہے تو وہ پھر اپنے کام بھی کرواتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو بڑی بڑی ڈیموکریسیز ہیں ان کے اندر جو فینانسرز ہیں وہ اتنا عمل دخل نہیں ادا کرتے یا کردار ادا نہیں کرتے اس لیے جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ اپنا چندہ اکٹھا کرتی ہیں ڈونیشنز اکٹھی کرتی ہیں اور یہی کلچر تحریک انصاف نے پاکستان کی وہ واحد سیاسی جماعت اسے آپ کہہ سکتے ہیں جس نے اوورسیز پاکستانی ہوں یا پھر لوکل جو پاکستانی ہوں ان سے چندہ اکٹھا کرتی ہے کمپین کرتی ہے اور پھر اپنی جو رقم اکٹھی کر لیتے ہیں تو پھر وہ اپنی جو پولیٹیکل ایکٹیوٹیز ہے اس کے اندر وہ لگاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی واحد سیاسی جماعت جس کا کتنا بڑا ڈیٹا موجود ہے کتنے ان کے ڈونیشن کرنے بارے لوگ موجود ہیں ان تمام کا جو ریکارڈ ہے وہ ان کے پاس موجود ہے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جب یہ ریکارڈ پیش ہوا اور جبکہ دیگر سیاسی جماعتیں جن میں پاکستان پیبلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون ہیں وہ یہ ڈیٹا اور ریکارڈ فراہم کرنے میں ناکام ہوئی لیکن پھر تحریک انصاف کے اس ریکارڈ کے اندر سے ایسے کہہ سکتے ہیں کہ زبردستی اور جو ہے وہ اس میں سے تضادات ڈھونڈے گئے اور وہ تضادات بنا کر جو پوزیٹیوٹی تھی اس کو نظرانداز کر دیا گیا اور چند ایک ایسے اعتراضات انہوں نے اید کر دیا اور اس کے بعد تحریک انصاف کے اوپر یہ ثابت کر دیا کہ یہ ممنوع ایڈڈ پارٹی ہے لیکن ابھی تک وہ الیکشن کی مشرف پاکستان میں نوٹس کے اوپر سماتے ہیں وغیرہ تو چل رہی ہیں لیکن تحریک انصاف کو ایک نشان عبرت برانے کی کوشش کی گئی کہ انہوں نے کیوں پولیٹیکل فینانس کا ایک کلچر جو ہے وہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے اندر متعارف کروایا اور یہی وجہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو اس سارے معاملے کے اوپر ایک نشان عبرت کی صورتحال کا سامنا ہے جبکہ دوسرے جانے پاکستان پیولز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون ظاہر ہے تین بڑی پاکستان کی سیاسی جماعتیں اس وقت موجود ہیں تو اگر ان تینوں کا دیکھیں جو الیکشن کی مشنف پاکستان کا جو رویہ ہے پی ٹی آئی سے مطالق وہ ہمیشہ سے ہی ایک کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کے اندر تفریق رکھتے ہیں اور تفریق کی بنیاد کے اوپر وہ پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کیا گیا بہت سارے اور معاملات کے اندر بھی اور اس معاملے کے اندر بھی تو پی ٹی آئی باہد یام جماعت جو کہ پولیٹیکل فینانسرز کے اوپر ایسا جتنا بڑا یقین نہیں رکھتی بلکہ جو چندہ دینے والے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ یقین رکھتی ہے اور ان کا اپنا ایک ڈیٹا بینک ہے جن کو وہ میسجز کرتے ہیں اور وہ منتلی یا پھر سلانہ بریادوں کے اوپر وہ تحریک انصاف کو چندہ دیتے ہیں جس کے وجہ سے ان کی ساری ایکٹیوٹیز چلتی ہیں لیکن دوہزار چوبیس کے انتخابات کو صرف ناظرین تین تیس دن رہ گئے ہیں تین تیس دن رہ گئے ہیں آٹھ فروری دوہزار چوبیس کے انتخابات کو لیکن ان انتخابات کے اوپر ابھی تک شکوک و شبہات اور خدشات جو ہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے نیا دن ہوتا ہے نئے خدشات شروع ہو جاتے ہیں نئی باتیں شروع ہو جاتی ہیں اور جس طریقے سے پاکستان کے اندر بدقسمتی سے سیاسی فنانسرز جو ہیں وہ ان کا بڑا قلیدی کردار ہوتا ہے تو وہ ابھی تک ان کے جو رابطے ہیں وہ نہیں ہو پائے اور جو سیاسی جماعتیں بالخصوص جو کہ پاکستان پیولز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہیں یا پھر ان کے جو امیدواران ہیں ان کو ایک بڑا بڑی پریشانی کا سامنا ہے ان کو ایک بڑے جھٹکے لگ رہے ہیں اس ساری صورتحال کی وجہ سے کیونکہ فنانسرز جو ہیں وہ گومگو کی صورتحال کا شکار ہیں وہ محتاط ہو گئے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آٹھ فروری کو انتخابات نہیں ہونے والے اور جو کچھ ڈیویلپنٹ سامنے آتی ہیں اور اس کے بعد صورتحال مزید ان کے لیے خوفناک ہو جاتی ہے اور وہ اس خدشے کے پیش نظر ابھی تک وہ کھل کر سامنے نہیں آ رہے ہیں آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ جو پولیٹیکل ایٹی ایمز ہیں انہوں نے اپنے پیسوں کے جو دروازے ہیں وہ بند کر رکھے ہیں مون انہیں بند کر رکھے ہیں اور وہ بڑے محتاط ہوئے پڑے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم فینانس بھی کر دیں الیکشنز نہ ہو تو پھر ہمارا جو سارا سرمایہ ہے وہ ڈوب جائے گا اور ابھی تازہ تجنین اطلاعات یہ آئی ہیں کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے فینانسز کے ساتھ رابطے کرنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ اس تمام تر صورتحال کے وجہ سے پریشان ہے بالخصوص عام انتخابات کے اوپر جس طریقے سے پہلے تحریک انصاف کے تھوک کے حساب سے نومینیشن پیپلز جو ہیں وہ ایجیکٹ کیے گئے اس کی وجہ سے ایک محول یہ بننا پیدا شروع ہو چکا تھا کہ اگر ایک بڑی سیاتی جماعت انتخابات کے اندر حصہ نہیں لے گی تو پھر ان انتخابات کی ان کو ایکسپٹ کون کرے گا ایکسپٹنس نہیں ہوگی تو وہ جو الیکشنز ہوں گے وہ بے مینی ہو جائیں گے ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی اور جو جس مقصد کے لیے فینانسز اپنے پیسے لگائیں گے وہ جو ہیں وہ پورے نہیں ہو پائیں گے لہٰذا وہ محتاط ہو گئے پھر آپ نے دیکھا سینڈ آف پاکستان سے کل قرارداد منظور کر دی گئی پھر تحریک انصاف سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کرنے لگی پھر پی ٹی آئی کو بطور وجود جو ہے وہ ان کو خطرے میں ڈال دیا گیا ان سے انتخابی نشان چین لیا گیا پھر پشاور ہائی کورٹ سے تھوڑا سی حوصلہ افضا قسم کی چیز سامنے آئی لیکن بعد میں پشاور ہائی کورٹ نے اپنا وہ فیصلہ ریورس کر لیا اور الیکشن کمیشن کا وہ فیصلہ بحال کر دیا اب نو جنوری کو اس کیس کی سماعت ہونی ہے اس کے اندر تحریک انصاف کی نظریں ہیں کہ ادھر سے ان کو ریلیف مل جائے گا اور امکان بھی ہے کہ شاید ریلیف ان کو مل بھی جائے اگر ریلیف نہ ملا تو پھر الیکشن بھی شاید نہ ہو پائیں اور اگر تحریک انصاف نے اس ساری صورتحال کے اندر بائیکارٹ کر دیا تو یہ تمام جو فینانسر ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اور تمام ترجل ان کو فیلڈ ملی ہوئی ہے لیول پلئنگ تو نہیں ہی ہے بلکہ یہ چند لوگوں کے لیے مخصوص پلئنگ فیلڈ دی گئی ہے تو پھر بھی ان کے لیے پریشانی ہوگی اور پھر وہی بات کہ میاں صاحب کے بارے میں جو ایک بات مشہور ہے کہ اگر یہ ریس میں اکیلے دوڑیں تو بھی یہ نمبر ون نہیں بلکہ نمبر ٹو ہوں گے تو وہ بات کہیں ایسا نہ ہو کہ سچ ثابت ہو جائے اب 33 دن گزرنے کے باوجود رہنے کے باوجود ابھی تک آپ دیکھ سکتے ہوں کہ ٹی وی چینلز کی اوپر نہ تو پیڈ کونٹینٹ والا مواد سامنے آیا ہے نہ کسی بڑی سیاسی جماعت نے بڑے انتخابی جلسے کیے ہیں کارنر میٹنگز کی اوپر کام کیا جا رہا ہے لیکن بڑے جلسے کمپین کی صورتحال اختیار نہیں کر پا رہے اور ابھی تک جس سے بھی پوچھو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا الیکشنز ہو جائیں گے یا پھر نہیں ہوں گے تو الیکشنز کی اوپر ابھی تک خدشات ہیں سینٹ کی جو قرارداد آئی ہے اس کے بعد سے صورتحال یک سر تبدیل ہوئی پڑی ہے اور پھر آج خبر سامنے آئی کہ نگران وفا کی حکومت نے نگران کیابنٹ کے اوپر مجتمل پانچ میمبرز کے اوپر مجتمل جو ایک کمیٹی تشکیل دی ہے اور اس کمیٹی کو کہا گیا ہے کہ جو نو مہی دوہزار تیس کے واقعات میں لوگ جو ملوث ہیں اور جو ماسٹر مائنڈ ہیں جو سہولتکار ہیں یا پھر جو پلینرز ہیں ان کی نشان دہی کریں جنہوں نے عمل درامت کیا ان کے اوپر قانونی دھانچہ بنائیں اور پھر اس کے حوالے سے اپنی جو سفارشات ہیں وہ بتائیں کہ کون اس سب کا ذمہ دار ہے اور اس سے ان کے خلاف کیا قانونی کاروائی وغیرہ ہو سکتی ہے تو یہ گیم اس طرف بھی جا سکتی ہے اس میں انت کسی امیدوار کو یا پھر امیدواروں کو نا اہل بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کے اندر ان کو رگڑا بھی جائے گا تو اس سے بھی فنانسر جو ہیں وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹے ہوئے ہیں پریشان ہیں اور گوم گوم کی صورتحال ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ساری صورتحال کے اندر کا الیکشنز ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو ایکسیپٹ کون کرے گا اور آج تک جو تحریک جو الیکشنز ہوئے ہیں اب تک پاکستان کے ان کے اندر اس طرح کی صورتحال نہیں ہوتی تھی جب بھی الیکشنز ہوتے تھے تو کم از کم ڈیڑھ دو مہینے دو دھائی مہینے پہلے بلکہ جو کمپینز ہیں وہ شروع ہو جاتی تھی لوگ بڑی تعداد کے اندر اپنے کمپین کرتے تھے امیدوار جو ہیں وہ ہر حلقے کے اندر جا کر اپنی یونین کونسلز کو انٹیکٹ کرتے تھے جو یونین کونسل لیول کے اوپر چیزیں ہوتی تھیں ان کو مینج کرتے تھے اپنے سپورٹرز کو جو ہے وہ پیسے دیتے تھے فنڈ کرتے تھے اور اگر آپ اندازہ لگائیں کہ جو پوسٹرز بینرز ہیں ان کی چھپائی ہوگی ٹرانسپورٹیشن ہو گئی اس کے علاوہ ڈیرہ ڈاری سسٹم ہوتا ہے وہاں پر لوگ آتے ہیں پولنگ کیمپس بنایا جاتے ہیں دخابی کیمپس ہوتے ہیں تو وہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ابھی بالکل سٹک ہیں آن فیلڈ ایسا کچھ نہیں ہے اور یہ بڑی ایکٹیوٹی ہوتی ہے اگر آپ رفلی اندازہ لگائیں کہ تیس سے پینتیس کروڑ روپیہ ہر حلقے کے اندر جو ہے وہ امیدواران اور ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ خرچ کرتے ہیں گو کہ قانون کے مطابق جو ایم این اے کا امیدوار ہوتا ہے وہ صرف ایک کروڑ روپیہ خرچ کر سکتا ہے اور جو ایم پی اے کا امیدوار ہے وہ چالیس لاکھ روپیہ تک خرچ کر سکتا ہے لیکن اس سے چیز آگے چلے جاتی ہے اور یہ عربوں تک کی گیم ہوتی ہے لگ بگ تین سو سے چار سو عرب روپیہ الیکشنز کے اوپر جو ہے وہ سرمایہ کاری ہوتی ہے فنڈنگ ہوتی ہے ساری ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو وہ ایسا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تو یہ ایک بڑی پریشانی ہے بالخصوص پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی امیدواران جن کو سارا فینانس کچھ لوگ کرتے ہیں فینانسرز کرتے ہیں ان کو آپ ایٹی ایمز کہہ سکتے ہیں پلٹیکل ایٹی ایمز کہہ سکتے ہیں وہ اب چپ کر کے علیدہ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی جو پریشانی ہے وہ اب بڑھتی جا رہی ہے اور یہ بریشانی روزانہ کی بنیاد کی اوپر بڑھ رہی ہے اور اس کا فیلحال کوئی حال نظر نہیں آ رہا اگر تو الیکشنز آٹ فروری کو ہوتے ہیں تو یہ الیکشنز آپ دیکھ سکیں گے کہ اس کے اندر وہ والی ایکٹیویٹی آپ کو شاید نظر نہ آئے جو دوہزار اٹھارہ یا دوہزار تیرہ کے اندر لوگوں کو نظر آئی تھی تو ابھی بھی گوم گوم کی صورتحال ہے آئی ہوت کی اگلے چند دن تک صورتحال واضح ہو جائے گی لیکن یہ ہفتہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کے اندر ڈیسائیڈ ہو جائے گا کہ الیکشنز ہوں گے یا پھر نہیں ہوں گے یہ تاج قبیلہ مجھے زیادہ دیجئے علام شب کا حامیو ناصر ہو